ضروری ہے منظم ہونا ضروری ہے اچھا یہ بھی کوئی ہمارا اختیاری نہیں ہے یہ بھی رب کا حکم ہے استماعیت کا یہ مقصر بات کرتے ہیں نا استماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے جتھا بندی تنظیم استماعیت یہ دین کی ضرورت بھی ہے اساس بھی ہے اور یہ رب کا حکم بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے ہم اکثر عدیث پڑھتے ہیں نا کہ تم میں سے تین افراد بھی اگر کسی کوہ بیابان میں ہو تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تینوں میں سے ایک کو اپنا امیر نہ بنا لیں اچھا یہ ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ مجرد یہ نہیں ہے بالکل کہ جب تین ہوں تو ہمیں ایک امیر بنانا چاہیے پانچ ہوتا ایک امیر بنانا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہ بیابان کے جہاں پر عبادی نہیں ہے جہاں افراد ہی نہیں ہے آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں تین ہی ہے تفاق سے کوئی بشر نہیں ہے قریب میں تو اس وقت حالت میں بھی آپ کا ایک امیر ہونا چاہیے تو جہاں آپ رہتے ہی بستی میں ہو جہاں چار چھویرے آپ کے انسان ہو تو اس میں پھر آپ کا امیر نہیں ہونا چاہیے اس میں تنظیم نہیں ہونی چاہیے اس میں حکم نہیں چلنا چاہیے کسی کا کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں امام بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں امام کے اشارے پر چلتے ہیں یہ تنظیم نہیں سکھاتی ہمیں یہ تنظیم سکھاتی ہمیں کہ اس کے کوشن سے پہلے آپ نے رکو میں نہیں جانا اس کے کوشن سے پہلے آپ سلام نہیں پھیر سکتے یہ تنظیم سے ہمیں سکھاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہے جس نے بالشت بھر بالشت اسے کہتے ہیں بالشت بھر بھی استماعیت کا کلاوہ اپنی گردن سے اتار دیا گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا حدیث میں آتا ہے یہ تو استماعیت کے ساتھ رہنا پھر یہ بڑی مشہور حدیث ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ یہ مسلمان جب تک مشتمع نہیں رہیں گے ان کی مثال کیسی ہے کہ اگر ایک بھیڑ جو ہے وہ اپنے ریوڑ سے علیدہ ہوگی تو شیطان کا آسانی سے حملے کا شکار بن جائے گی بھیڑی اور کوچک لے جائے گا انسانوں کی مثال کی پیارے نبی نے فرمایا جو کٹھے نہیں رہیں گے استماعیت میں رہیں گے نہیں رہیں گے تو پھر شیطان ان پر بڑی ترضی سے حملہ کرے گا تو یہ استماعیت ہماری تنظیم کی ضرورت نہیں ہے جماعہ سنامی کی ضرورت نہیں ہے یہ یہ دین کی ضرورت ہے دین میں اس کو حکم دیا ہے استماعیت کے ساتھ رو بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ انفرادی ایسے سے نہیں کر سکتے استماعیت کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں